السلام علیکم یا علی مدد اعوذ باللہ من الشیطان نلعن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب الحلاعک والبریات وعالم الجہر والخفیات وَبِيَدِهِ مَلَكُتُ الْعَرْضِينَ وَالسَّمَاوَا وَالسَّلَاتُ وَالسَّلَاعُمُ عَلَى النَّبِيَلَّ امی القراشی حاشمی لبتہی مکی المدنی مبعوث علی العرب والا جمع بالکاسم محمد وعلا اولیہ الطیبین الطاہرین الشاکرین السابرین الراشدین المہدیین اما بعد فقد کالاللہ تبارکا وطالا فی کتابه المجید وفرکانه الحمید وقالح الحج ان مسئلہ ایسا انداللہ کا مسئلہ آدم صلاح نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت جزیدیت جزیدیت باواد بلند صلاحات فکر الملت قلب تشیع دور حاضر کے عالم باعمل علم و عمل کے سنگم فلسفی بھی منطقی بھی محدث بھی معرخ بھی اس نوجوانی کے دور میں اس قدر صاحب علم ہونا یہ مقدر کے میراج کی دلیل ہے میری مراد میرے محترم مکرم بھائی ادارہ منحاج السالحین کے بانی مبانی حضرت علامہ ریاض سین جعفری صاحب فاضل کم ہیں جو اس وقت آپ کے اور میرے سامنے ممبر پر جلوہ فگن ہے انہوں نے تقریباً تقریباً ایک ہزار کے قریب کتبِ آلِ تشیعوں کا جو عربی اور فارسی پر مشتمل تھیں ان کے ترجمے مومنین کے ہاتھوں تک پہنچا دیئے ہیں کافی عرصے سے ان کی خواہش تھی کہ کسی طرح میرے چند ایک بیان شدہ ٹوٹے پھوٹے کلمات کو اپنے علم کی دوری میں پھرو کر اور اپنے علم کے اعتبار سے آپ کے سامنے انہیں پیش کر سکیں بہرحال اس سال اندل ملاقات میں نے ان سے گزارش کی کہ بغیر کسی قسم کے مطالبہ کے آپ کو پورا پورا حق حاصل ہے ان کے پاس تقریباً مائی عیدہ کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کی میری بارہ یا چودہ سو کے قریب تقاریر کی کیسٹیں محفوظ ہیں جن کو یہ دس دس تقاریر کے اعتبار سے سو کتب کے نظریہ کے تحت مومنین تک پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں رجب سے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے اور اس وقت تک چھے تقاریر کے مجموع یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر چکے ہیں شاعر اور خطیب کبھی نہیں مرتے جب تک ان کی تحریر پاکی رہتی ہے یہ ان کی دائمی زندگی کی دلیل ہوتی ہے میں بھائی کا انتہائی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ حیات دائمی کے لیے قدم اٹھایا ہے اور آپ سے ملتمش ہوں کہ اس دور ابتلا میں دور گرانی میں جب تک یہ کتابیں آپ تک نہیں پہنچیں گی آئندہ سلسلہ یہ کس طرح جاری اور ساری رکھ سکیں گے تو کل سے ان کا بک اسٹال یہاں موجود ہوگا تو آپ حضرات کی طرف سے میرے لیے نہیں ان کی حوث افضائی کے لیے ہر ایک کے ہاتھ میں کم ایک یا دو کتابوں کا ہونا لازمی ہے درود پڑھئے گا سلاوہ نہیں آپ بلکل خرید نہ کریں لیکن درود تو بلند آباس پڑھے سلاوہ صاحبان علم معرفت عقیدت محبت مبدت کل کی تقریر کے اعتبار سے موضوع یہاں تک پہنچا تھا کہ رسول پاک میدان مباحلہ میں ان زباد متحرہ کو جنہ نگاہ نبوت اور رسالت میں آپ اپنی طرح سادق کو اصدق جانتے تھے انہیں لے کر میدان مباحلہ میں چلے میں نے کل ارز کیا تھا کہ رسول پاک نے آیت کی تفسیر بس صورت تصویر بخشی ہے حوالہ جات کل گیارہ بارہ کتب کے میں ادا کر چکا ہوں رسول پاک نے ابنا کے مقام پر حسنین کو لیا نشا کا ترجمہ کل میں نے نہیں کیا تھا آج بھی نہیں کر رہا عام ترجمہ ہے عورتیں لیکن لفظ نشا کرینے کے اعتبار سے اپنے مانا پر دلالت کرتا ہے جس پر گفتگو شاید کل کی یا آنے والی تقریر میں ہو سکے گی نشا کے مقام پر صرف اور صرف جناب فاطمہ کو لیا نفس کی جگہ پر صرف اس علی کو لیا جو شب حدرت نفس اللہ کہلوا یا سلامتی ہو ہمیشہ آباد رہیں اب رسول پاک علی و فاطمہ حسین و حسن کو لے کر چلے میں میں نے تشریحا اور تفصیلا عرض کیا ہے کہ فتح مکہ کے بعد حاشمی مدینے میں موجود تھے لیکن رسول نے کسی ایک حاشمی مرد کو یا کسی ایک حاشمی خاتون کو اپنے ساتھ نہیں لیا صرف اس لیے تاکہ واضح رہے کہ محبوب خدا بشریت کے تقاضے پر کسی کو ساتھ لے کر نہیں جا رہا جی بڑی مہربانی بڑی مہربانی میں یہ کلمہ پھر ادا کر رہا تاکہ یہ واضح رہے کہ محبوب خدا بشریت کے تقاضے کے پیش نظر کسی چچا کو چچا ذات کو کسی پھپی کو یا کسی اور کو ساتھ لے کر نہیں جا رہے بلکہ محبوب خدا نے میدان مباحلہ میں جاتے وقت صرف اور صرف ان کو ساتھ لیا جو محبوب خدا تھے خیدر خیدر جو یہ بات ذرا مشکل ہو گئی نا میں ابھی آسان کرتا محبوب خدا نے میدان مباحلہ میں جاتے وقت صرف اور صرف ان زوات متاہرہ کو اپنے ساتھ لیا جو خدا کی نظر میں محبوب تھے آئیے پہلے مقام پر پہلے مرحلے پر ہم حضرت علی کو دیکھتے ہیں جب علی پر ہم نے نظر ڈالی تو آپ کو یاد ہوگا اور یقینا یاد ہوگا کہ خیبر کے میدان میں جب رسول نے اعلان کیا تھا چھپ کر گئے نا حفظ ہے نا آپ کو یاد خیبر کے میدان میں جب رسول نے اعلان فرما یا تھا تو اعلان میں کیا تھا لاؤتی نر رایت غدن رج و لن ترارن غیر فرارن کل میں علم اس مرد میدان کو دوبا جو آہا آہا عید کل میں علم اس مرد میدان کو دوں گا جو پلٹ پلٹ کر بار بار حملے کرنے والا ہوگا اور صفت فراریت کا غیر ہوگا آہ 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 اب مجھے یہ پڑھنا نہیں تھا بچے چھپ کر گئے تھے لہذا حدیث دے رہا ہوں اگلے فکر کیا ہے یوہب اللہ ورسول اللہ کل کا علمدار وہ ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے آہ 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 صرف وہ محبت نہیں کرتا بلکہ یوہب یوہب اللہ ورسول اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے سلامت رہے آباد رہے آجو بیٹا آگے آجا اور آگے آجا 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 بچے کو تنگ نکرے آگے آجا اللہ اور اللہ کا بھائی جان ذرا ایک قدم آگیا یہ بچہ آرام سے بیٹھ سکے وہ ہمارے بزرگ ہیں بڑی دور سے آتے ہیں اور میں انہیں بڑے عرصے سے پہچان ہوں مہرمانی آپ کی آپ بیٹھ لیت اللہ اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں اب حدیث آگے بھی ہے یفتح اللہ اللہ اس کے دونوں ہاتھوں پر فتح دے گا یعنی ایک ہاتھ میں مرحب کا سر ہو گا دوسرے ہاتھ میں خیبر کا در ہو گا ہاتھ 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 خیبر کچھ کر تو مر اللہ میرے مال دا میری اللہ کر جائی مولا علی کے صدقے میں سارے جیتے رہو درود پڑھئے گا تو اب یہ حدیث کتب فریقین میں موجود ہے حتیٰ کہ بخاری شریف میں بھی قرارا غیرہ فرار کے الفاظ نہیں ہے باقی حدیث موجود ہے تو یہ علم کس کو دیا رسول نے چالیس میں دن نماز صبح کے بعد جب علم لے کر خیمے کے دروازے پر یعنی افو کے درب پر آفتاب ختم نبوبت و رشادت کا تنم ہوا جو انتظار میں تھے وہ آگے بڑھے جس کے انتظار میں رسول تھا نگاہ نبوبت و رشادت نے جس کے انتظار میں رسول تھا نگاہ نبوبت و رشادت نے اسے تلاش کرنا شروع کیا جب وہ نظر نہ آیا تو اب پکار کر کہا کہ میرے پیارے پیارے شہابیوں اینہ اینہ علی ابن عبی طالب میرا بھائی علی ابن عبی طالب کہاں ہے تو ثابت ہو گیا رسول کی اس حدیث سے کہ علی اللہ کا اور اللہ کے رسول کا محبوب ہے دیکھئے میں کسی اور کی محبوبیت کا انکار نہیں کر رہا لیکن میں نے اس حدیث کی روشنی میں تو کہنا ہے کیونکہ رسول کی حدیث ہے کہ کلم العلم اسے دوں گا جسے اللہ اور اللہ کا رسول بھی محبوب رکھتے ہیں تو میدان مباحلہ میں رسول انہیں لے کر گئیں جنہیں اللہ بحبوب رکھتا ہے اب آجائیے سیدہ فاطمہ حسن حسین اب جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسی بد ہمیں نظر آتی ہے کہ ہمیشہ صاحبانِ بد آدم سے لے کر اس وقت تک اللہ کی تعریف کرتے رہے لیکن یہ ایسی بد میں ہے کہ جس کی تعریف اللہ کر رہا محبوب سمجھ گئے ہوں گے آپ سہبا سلامت رہے یہ ایسی نورانی بد میں ہے کہ خود خالق کے نور ان نورانی وجودوں کا قصیدہ پڑ رہا ہے یا ملائکتی و یا سکتان سماواتی انی ما خلق تو سماہم مبریتن ولا عرضم مدھیتن ولا کمرم منیرن ولا شمس مزیتن ولا فلقن جدورو ولا باہرن یجری ولا فرقن تسری اللہ فی محبت ہاولار خمسہ دل لذینہ ہیدر میں نے نہیں خلق کیا مگر جو کچھ خلق کیا ہے وہ ان پانچ کی خاطر خلق کیا ہے تو بتا چل گیا نا ہمارے وجود خلق ہوئے ہیں ان پانچ کی خیرات میں ہیں موسیقی جیو اللہ فی محبت ہاں اولائے صرف ان کی محبت میں میں نے سب کچھ خلق کیا ہے جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ ہیں کون تو تعرف کراتے ہوئے کیا فرمایا وہم فاطمہ تو یہ سب فاطمہ ہیں آپ کو یاد ہے نا کل میں نے عرض کیا تھا انا محمد و محمد انا میں علی محمد ہوں محمد میں علی ہوں یہ سارے محمد ہیں یہ سارے علی ہیں یہ سارے فاطمہ ہیں کیونکہ نورے نہیں ڈیوہیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بہرحال مجھے اس پہ بولنا نہیں ہے مجھے موضوع کی طرح پلٹنا ہے کہ محبوب خدا کسی بیٹا استیار نہیں پڑنا میرے چاند شاباز شاباز محبوب خدا میدان مباحلہ میں ان کو لے کر گئے جو خدا کے محبوب تھے اب میں ایک حدیث پڑھ رہا ہوں کہ رسول باقی حاشمیوں کو چھوڑ کر جن کی تفصیل میں کل عرض کر چکا ہوں باقی تمام حاشمیوں کو چھوڑ کر اولادِ عبد المطلب کے زنوں مرد اور بچے چھوڑ کر صرف اور صرف تمام جمع کے سیغوں کو نظر انداز کر کے اب نہ ابنوں کی جمع انشاءاللہ کل عرض کر سکوں گا تین سے جمع کلدہ شروع ہوتی ہے لے کر گئے دو کو ایک حسن ایک حسین نسا جمع تین سے کلدہ شروع ہوتی ہے لے کر گئے اکیلی سیدہ فاطمہ کو انفوس پھر جمع لے کر گئے اکیلِ علی کو کم بس کم ناؤ کو لے کے جانا تھا جمع قلد کے اعتبار سے بیٹوں کی جگہ پر تین بیٹے نسا کی جگہ پر جنہیں لے جاتے خاشمیوں میں سے کم بس کم تین نفس کی جگہ پر چلو رسول کو ساتھ شمار کر لو پھر بھی دو اور کسی کو نہ لے جاتے اپنے چچا عباس کو تو لے جاتے جو کہ خاندان کا بزرگ تھا لیکن نہیں رسول نے ظاہری بزرگی کو نہیں دیکھا واہ میرے سامین کمال ہے آپ کے سننے کی گو چچا تھا خاشمی خاندان کا بزرگ تھا لیکن رسول نے ظاہری بزرگی کو نہیں دیکھا تو رسول کن کو لے کر گئے علی ایک بطول دو حسن تین حسین چار باقی حاشمیوں کو کیوں نہیں لیا اے یہ ہے کتاب کتاب کا نام ہے مبدت القربا حضرت علامہ سید علی حمدانی حنفی کی لکھتی ہوئی اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے زادل اقوا کے نام سے میں اصل کتاب سے لے کر پڑھ رہا اس میں یہ درج ہے شاید کسی نے پوچھا ہوگا وہاں انہوں نے لکھا نہیں انہوں نے لکھا نہیں ہے شاید کسی نے پوچھ لیا ہوگا کہ یا رسول اللہ سارے حاشمیوں کو چھوڑ کر صرف ان کو لے کے جا رہے ہیں تو اب وہ لکھتے ہیں رسول پاک نے فرمایا یعنی یہ سوال وہاں نہیں ہے کال کو کوئی غلط فہمی ممتلا نہ رہے رسول پاک نے فرمایا لاؤ اگر اللہ کے علم میں علی فاطمہ حسن حسین سے کوئی اور بھی افضل ہوتا حائے 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 اگر خدا کی نگاہ میں اکرم کا مینہ یعنی زیادہ باعزت باعظمت با تقریم اسی لیے میں نے افضل کیا ہے اگر اللہ کی نظر میں روح زمین پر علی فاطمہ حسن حسین سے بڑھ کر یا ان جیسا کوئی اور بھی افضل ہوتا لا امرانی ان اُباحلا بہم تو اللہ مجھے حکم دیتا کہ میں ان کو لے جا کے مباحلہ نہ کروں بلکہ انہیں لے جاں ارم ارم وَلَاکِنْ اَمَرَنِي بِالْمُبَاحَلَةِ مَا عَیَوْلَائِ لیکن اللہ نے مجھے مباحلہ کا حکم دیا ہے صرف اور صرف ان کو ساتھ لے جاں کر مباحلہ کرنے کا وہم افضل الخالق یہی وجہ ہے کہ یہ سب کے سب پوری مخلوق میں سے افضل ہیں فَغَلَبْتُو بِهِمُ النَّسَارَةَ اگر میں نے نصارہ پر غلبہ پایا ہے تو اس کا وسیلہ کل بھی یہی تھے آج بھی آج اگر دنیا بھر کے نصارہ کو شکست دینی ہے آج اگر دنیا بھر کے نصارہ کے عقائد کو جو باطلہ لے کے وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور سپر پاور ہونے کے زام میں مبتلا ہو کر وہ مسلمانوں کے ابتلا میں روزانہ پر مبتلا کر رہے ہیں اور ہمارے دین ہماری شریعت کا مداخ اڑانا انہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا رکھا ہے اگر دنیا نصارہ سے اپنے آپ کو تسریم کروانا ہے اور انہیں شکست دینی ہے ان سے دامن بچانا ہے ان سے ہاتھ چھوڑانا ہے ان کو اپنے آپ کو ان کے سامنے منوانا ہے تو اس کا طریقہ زدمردہ باد نہیں صرف نعرہ نہیں گھیراؤ نہیں جلاؤ نہیں کسی کی لوٹ مار نہیں خون خرابہ نہیں بلکہ اس کا صرف ایک ہی عل ہے کہ آپ پہتنے پاک کے دراتے پاک ہی علیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ کہ میں نے غلبہ پایا نصارہ پر تلوار نہیں چلائی نیزہ نہیں بڑھایا تیر نہیں چھوڑے پتہ چل گیا کہ تلوار سے تبلیغ کرنا اور بات ہے جردار سے تبلیغ کرنا سلامت رہے دیکھئے میں یہاں پھر رک رہا ہوں حدیث میں کیا ہے وہم افضل الخلق یہ پوری مخلوق میں سے افضل ہیں مخلوق میں کون کون آتا ہے دیکھئے انبیاء مخلوق میں ہیں بولتے نہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے انبیاء مخلوق میں ہیں تین سو تیرہ رسول ہمارے رسول کو چھوڑ کر باقی بچ گئے تین سو بارہ مخلوق میں ہیں ان سب کے عوصیہ مخلوق میں ہیں ان سب کے نائبین مخلوق میں ہیں کہنے والا کون ہے صادق رسول وہی ترجمان تو اب یہ کہنا کیا یہ علی و فاطمہ حسین و حسن یہ انبیاء سے بھی افضل ہیں آپ کیسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ آپ انہیں انبیاء سے بھی افضل کہہ رہے ہیں بابا جی ہم نہیں کہہ رہے ہیں کون کہتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو وہی ترجمان کی زبان کا فیصلہ ہے کہ یہ افضل ہے نہیں نہیں گلفام صاحب رکھ جائیے رسول کی حدیث ہے کہ میری وہ حدیث تسلیم کرو جس کی تائید قرآن کرے اگر قرآن تائید نہیں کرتا فردو ہو الالجدار اسے دیوار پہ دے مارو تو یہ حدیث تو آپ نے پڑھ دی کیا قرآن تائید کر رہا ہے بابا کر رہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں خاموش ہوئے نا آپ صاحبہ قرآن تائید کر رہا ہے تو ہم یہ حدیث پڑھ رہے ہیں جی کہاں تائید کر رہا ہے یہ دیکھئے سورہ النور جی میں آیت پڑھ رہا ہوں جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے فی بجوتن ازناللہ انترفع ویسکرا فی حسمہ یو سب بے ہو لہو فیہا بالغدو وے والآسحال کہ وہ گھر ایسے پیچھے ہے اللہ و نور و سماوات ورد مسئل و نور ہی کمیش قاتل فیہا مصبال مصبال و فی زجاجت از زجاجت و کان نہا کوکبن دوریوں یوکدو میں شجرت مبارکت زیتونت لا شرکیت ولا غرابیت یکاد و زیت و حجوزی ولا علم تم ست سو نار آخر تک لیکن میں نے شروع سے نہیں دیا جو اتنا وقت میرے پاس اب نہیں رہا فی بیوتت آزن اللہ یہ گھر ایسے ہیں جن کے لئے اللہ حکم دے رہا ہے کہ ان گھروں کو بلند رکھا جائے ان گھروں کو گرانا نہیں ہے ان گھروں کو ہر حالت میں بلند رکھنا ہے جب رسول نے انہی آیات کی تلاوت کی تفسیر در منصور جلد نمبر پانچ صفہ نمبر پچاس ستر نمبر اکتیس مطبوع بیروت لبنان اندر کا کاغذ پیلے رنگ کا اخواری کاغذ باہر کی جلد محروم کلر کی پتلے چمڑے والی جلد میں وہاں سے لے کہ پڑھ رہا ہوں جیسے رسول نے یہ آیت تلاوت کی ہم تک حقیقت کو پہنچانے کے لیے ایک سائل نے سوال کیا شاہ جی تفسیر در منصور جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پچاس ستر نمبر اکتیس علامہ جلال الدین سیوتی کی لکھی عربی میں ویسے پیر کرمشاہ صاحب نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے اس میں کیا لکھا ہے کیا نہیں لکھا میں اصل کتاب سے پڑھ رہا ہوں تو جب رسول نے اس آیت کی تلاوت کی تو ہم تک حقیقت پہنچانے کے لیے تاکہ نصروں کو یاد رہے کہ رسول نے تفسیر کیا دی ہے سائل نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ایو بیوتن ہاں زہی یہ کون سے گھر ہیں جن کو گیرانا نہیں بلکہ ہر حالت میں بلند رکھنا ہے کالا رسول اللہ رسول نے فرمایا بیوت الانبیاء یہ تمام نبیوں کے گھر ہیں یہ کہہ کر رسول خادوش ہوئے ایک اور بدرگوار تاکہ ہم الچے نہ رہیں ہم تک وضاحت پہنچ جائے پھر وہ کھڑے ہوئے وہاں نام ہے میں نام نہیں لے رہا وہ کھڑے ہوئے کھڑے ہو کر انہوں نے رسول کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ حاضل بیتو منہ لبیت علین و فاطمہ تا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہاں کہ یا رسول اللہ کیا یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں میں شامل ہے ہاں 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 بڑی مہربانی کیا یہ گھر بھی انبیاء کے گھروں میں شامل ہے تو رسول نے جواب کیا دیا نا ہاں یہ گھر انبیاء کے گھروں میں شامل ہے صرف شامل نہیں من 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 وہاں من ایک مرتبہ ہے میں نے تین مرتبہ پڑھا ہے من 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 افاظلے ہا یہ صرف ان گھروں میں شامل نہیں بلکہ یہ تو نبیوں کے گھروں سے افضل نارا تکبیر نارا رسالت نارا رسالت نارا حدری سبحان اللہ درود پڑھئے گا سلام یہ انبیاء کے گھروں سے افضل ہے آپ کو یاد ہے نا آپ سب کو یاد ہے نا میں نے ایک دفعہ یہاں بیان کیا تھا تین سال چار سال پانچ سال پہلے یہ گھر افضل نہیں ہوتا کبھی گھر افضل نہیں ہوتا گھر والے افضل ہوتے ہیں مکان افضل نہیں ہوتا مکین افضل ہوتے ہیں بچوں میرے پیارے بیٹوں بھائیوں محترم بذرگوں بیعت افضل نہیں ہوتا اہل البیعت اچھا جی لو یہاں پھر تھوڑا سا مجھے رکنا پڑا اور وہ یہ ہے کہ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک علی فاطمہ حسین و حسن افضل ہیں تو شیعہ حضرات کا تمام انبیاء کے متعلق عقیدہ چاہے ایمان چاہے یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک رسول پاک تو ہے نا امام الانبیاء سید الانبیاء تو ان انبیاء کے لیے ہمارا عقیدہ کیا ہے کل لہم معصومون یہ جتنے انبیاء ہیں سب کے سب معصوم ہیں اللہ میرے بھائی کو توفیق بخشے عربی میں ہماری چند کتابیں ہیں جن میں خصائص انبیاء جمع کیے گئے ہیں کہ یہ نبی سے یہ خصوصیت یہ خصوصیت یہ خصوصیت جدا نہیں ہو سکتی ان خصوصیات انبیاء میں سے ایک خصوصیت ہماری کتب میں یہ بھی لکھی گئی ہے کہ سید کا سجائی کبھی نبی سے جدا نہیں ہو سکتی میں ذرا مشکل پہلو پہ آگئے ہوں مجھے پتہ ہے لیکن آگئے ہوں تو اب دینا ہے مشکل کشا کے صدقے میں یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کون ہے معصوم صدق سچائی نبی سے معصوم سے کبھی جدا نہیں ہو سکتی بلکہ آسان فکرہ میں یہ دے دوں کہ صداقت صدق اور معصوم یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اس سے زیادہ آسان میں نہیں دے سکتا یعنی جس طرح دودھ سے سفیدی الگ نہیں ہو سکتی یا جس طرح شہر سے شیرینی الگ نہیں ہو سکتی اسی طرح معصوم سے صفت صدق الگ نہیں ہو سکتی جو معصوم ہے وہ صدیق ہے اب مجھے افسوس ہوا ہے زیوائن چند بچوں کے اور کوئن بولا جو معصوم ہے وہ صدیق ہے یہی وجہ ہے کہ ان خصائص میں جو ہمارے تک پہنچائے ہیں ہمارے علماء نہیں ان میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عقیدہ نہیں ایمان رکھو کہ جو جو نبی ہے لام یق زب قط تو اس نبی نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا ہائے 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 کتنے نبی گزرے ہیں کسی نبی نے زندگی بھر جھوٹ نہیں بولا اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو صدیق کہا ہے صادق کہا ہے اب ساری آیات تو نہیں پڑھ سکتا وَزْقُرْ فَلْكِتَابِ ابراہیم اِنَّهُ تَعْنَا سِدِّقَ النَّبِيَا میرا حبیب ہم نے جو قرآن میں اپنے خلید ابراہیم کا بچوں سمجھ رہے ہو میرا ساتھ دینا چونکہ یہ بات جو ہے فلبدی زبان پہ آگئی ہے ابراہیم جو ہمارا خلید ہے اس کا ذکر قرآن میں لوگوں کو سنا کہ وہ خلید میرا خلید صدیق ہے واجی واجی ابراہیم جہاں نبی ہے رسول ہے امام الناس ہے وہاں میں اللہ اعلان کر رہا ہوں یہ اس کا خاصہ ہے کہ وہ صدیق ہے تو اب کہہ دوں ایک فکرہ جو لوگوں کا امام ہے جب وہ صدیق ہے تو جنجنات اور انسانات کا امام ہے سبحان اللہ ہی خیدر واسکر فیل کتاب ادریس ہا انہو کانا صدیق 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 نبی صدیق قرآن میں ادریس کا ذکر ہے لوگوں کو سنا کہ ادریس نبیوں میں سے صدیق نبی ہے یوسف ہو ایوہ صدیق یوسف تیرے متعلق سوچنے والے جو سوچتے رہے میں اعلان کر رہا ہوں تو صدیق ہے واجبہ یالی 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 رک گیا پھر رک گیا پہلے رکا اب پھر رک گیا اللہ نے جناب یوسف کو کیا کہا ہے صدیق ساتھ کا تذکرہ نہیں کر سکتا جو دن تھوڑے رہ گئے ہیں اور مجھے آگے بڑھنا ہے اور پہنچ رہے میدان تھا تو اللہ نے حضرت یوسف کو صدیق فرمائے یوسف بن گئے قیدی چلے گئے قید خانے میں قید خانے میں باقی ساتھی بھی تھے کچھ نے پوچھ لیا یوسف ہر وقت ذکر کرتے رہتے تمہیں اللہ نے دیا کیا ہے فرما وہ علم دیا ہے جو اس زمان میں کسی کے پاس نہیں اچھا ذرا ہمیں بھی بتا دو کہ وہ علم جو تمہیں ملا ہے کسی کے پاس نہیں ہے ہم کیسے یقین کرے تہا تم میں سے جس نے کوئی خواب دیکھا ہے وہ اپنا خواب مجھ سے بیان کرے میں اسے تعبیر بتاؤں گا پھر پتا چل جائے گا کہ جو علم اللہ نے مجھے بخشا ہے وہ کسی اور کو نہیں بخشا ان دو میں سے ایک کا نام تھا ان قیدیوں میں سے دو قیدی ایسے تھے جن پر الزام تھا ریان کی طرف سے اس وقت کے بادشاہ کی طرف سے جو فیرون کہلاتا تھا یہ تو لقب تھا نام اس کا ریان تھا اس کی طرف سے وہ قید خانے میں تھے اس الدام میں کہ انہوں نے اس کو زہر دے کر مارنے کا منصوبہ بنایا تھا ایک ان میں ساکی تھا جس کا نام تھا یونان جو اس کو شراب پلاتا تھا اور ایک اس میں اس کے کچن کا کوک تھا جس کا نام تھا مجیر جو کھانے تیار کر کے دیتا تھا یہ دونوں اس نے سازش ناکام ہو گئی ان کو قید میں ڈال دیا ایک مجرم تھا وہ جو کوک تھا جو ساکی تھا اسے پتائی نہیں تھا ساکی تھا نا اسے پتائی نہیں تھا بہرحال جرم اس کا تھا اس کا نہیں تھا لیکن دونوں کو قید تھانے میں ڈال دیا اب جو ساکی تھا اس نے اور اس نے کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے جب کہ ایک نے دیکھا تھا ایک نے نہیں دیکھا تھا یعنی جو یونان تھا جو ساکی تھا اس نے خواب دیکھا تھا وہ جو کوک تھا اس نے خواب نہیں دیکھا تھا ساکی نے کہا میں نے آج وقت خواب میں دیکھا ہے کہ میں انگوروں کا رس نکال رہا ہوں کہا تجھے مبارک ہو کچھ دنوں میں تو قید سے آداد ہو جائے گا اور جا کر اپنے حاکم کو بادشاہ کو پھر جا کر تو اپنی سکائیت کے اعتبار سے اسے شراب پلانا شروع کر دے گا دوسرے نے کہا یوسف میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہا تو نے کیا دیکھ ہے اب اسے دیکھا نہیں تھا صرف ادرائے مزاگ تمسخور اسے بھی کہہ دیا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیوں کا بہت بڑا ٹوکرا میرے سر پر پڑا ہے اور چیلے اور قبوے اس سے روٹیاں نوچ نوچ کھا رہے ہیں کہا ٹھیک ہے کچھ دنوں میں تو سھولی لٹکا دیا جائے گا تو فانسی چڑھا دیا جائے گا اور تیری کھوپڑی ایسی جگہ پر لکھتا آئی جائے گی کہ چیلے اور کبوے ٹھونگے مار مار کر تیری کھوپڑی کا گوشت نوچ کر کھا جائیں گے یہ آیت شروع ہو رہی ہے یا صاحبہ یس جنے اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھی ہو تم میں سے جو ایک ہے ان قریب فیس کی رب ہو وہ اپنے رب کو جا کے پھر پانی پلائے گا یا شراب پلائے گا آگے خمر موجود ہے شراب پلائے گا چاہ کروں مولا کے دروازے کی گدا گری کا صدقہ ہے بات بات پر رکنا پڑ جاتا ہے حالان کہ رکنا چاہتا نہیں وقت مجھے اجازت نہیں دیتا کہا رب ہو اس کا رب ویس کی رب ہو اپنے رب کو جا کر تو شراب پلائے گا معلوم رب کا لفظ جو یہاں استعمال ہو رہا ہے یہ لغت کے اعتبار سے ہے کیونکہ وہ اس کے دسترخان کا تنخاخار تھا اس کے ہاتھوں سے اسے رزق مل رہا تھا اسی لیے یوسف نے کہا اس کا رب یعنی جوش بلائے علی میں آ کر کہہ دے علی رب تو نراز نہ ہوا کرو اس پر کفر کے فتوے نہ لگایا کرو وہ رب کہہ رہے رب العالمین نہیں کہہ رہا مرآر سالم یا شکر مرآر آلی مرآر سبک مرآر سبک مرآر سبک مرآر سبک ملآلی دیزی قرد سبک ملآلی دیزی قرد سبک سبکو ہی سبکو کچھ بلگی سبکو ہی سبکو کچھ بلگی بارو سے کچھ مرآ ویلا جس کو ملآلی دیزی ملآلی دیزی ملآلی دیزی ملآلی دیزی مرآلی دیزی آلی آلی حضرت عبد المطلب نے بھی تو کہا تھا نا انا رب العبائد میں ان اونٹوں کا رب ہوں تو اگر کوئی علی رب کا نعرہ لگاتا ہے ہاں رب العالمین کہتا ہے پھر اسلام سے خارج ہے اگر رب العالمین کا نعرہ لگاتا ہے پھر اسلام سے خارج ہے کیونکہ علی نے جب بھی اعلان کیا یہی کیا ہے الحمدللہ رب العالمین تو وہ رب العالمین علی کا بھی رب ہے بارہ یہ موضوع پھر مجھے کہیں اور لے جائے گا میں یہاں چلنا نہیں چاہتا تو یہ کہنا کہ اگر کوئی علی رب کا نعرہ لگا دیتا ہے تو وہ دراصل اس لیے لگاتا ہے کہ رسول کی حدیث ہے یا علیو انتا قسیم و ریسک تو رسک کو تقسیم کرنے والا ہے قالت یہود ید اللہ مغلولتن غلب ایدیہم و لعنو بما قالو بل جدا ہو مفسوتتا ینف کو کیفہ یشا یہودی کہتے ہیں اللہ کا ایک ہاتھ ہے جو بندہ ہوا ہے لانا تو ان جھوٹوں پر اللہ کا ایک ہاتھ نہیں ہے اللہ کے دو ہاتھ ہیں دونوں کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں اور اللہ ان سے کیا کرتا ہے ینف کو کیفہ یشا جیسے چاہتا ہے مخلوق میں رسک تقسیم کرتا ہے مانو وہاں رسک مقرر کرنے والا اللہ ہے تقسیم کرنے والا کل بھی نبی تھا اور علی تھا آج بھی نبی اور علی مقبلہ 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 وہ جس سے کہا تھا کہ تُو تخت اہدار پر لٹکایا جائے گا اور تیری کھوپی کا گوشت چیلے اور کوے نوچ کے کھا جائیں گے اسے بڑے زور سے کہکا لگایا کہتا ہے بھر یہی ہے تیرا علم کہا کیا ہوا کہتا ہے میں نے تو خواب ہی نہیں دیکھا جب اس نے کہا نا خواب نہیں دیکھا گھر میں جا کے آیت پڑھنا آپ فرماتے ہیں قوضِ العمراللزی تُو نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا جو میں نے کہہ دیا ہے وہ ہوگا تُو نے بڑی مہربانی تھی میں تشریح نہیں کر رہا تُو نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا قوضِ العمراللزی سیگا مجھول کا ہے جو میں نے فیصلہ سنا دیا ہے یہ ہو کے رہے گا یہی تیری تقدیر بن گیا ہے مانموہ صدیق کی تعریف یہی ہے کہ جو کہہ دے وہی جیتے رہے سلامت رہے جو کہہ دے وہی فیصلہیں تقدیر بن جاتا ہے اسی لئے تفسیروں میں ہے وہ پانسی پہ لٹکا دیا گیا تو صدیق ہے نا کہہ رہا ہے کہ پانسی پہ لٹکایا جائے گا گو خواب دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا اللہ نے صدیق کی صدیقیت منوانے کے لئے لوہ محفوظ کی تحریر بدل دی واہ جی واہ میں کیا پڑ گیا آپ نے کیا سن لیا ہائے 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 بابا جی میرا ساتھ دو میں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے اللہ نے صدیق کی صدیقیت منوانے کے لئے لوہ محفوظ کی تحریر بدل دی تقدیر بدل دی صدیق کے لئے لوہ محفوظ کی تحریر بدل دی لی جاتی ہے یا رسول اللہ نانا جان اس کے مقدر میں اولاد نہیں نانا جان اس بے اولاد کے مقدر میں اولاد نہیں ہے میں نے ایک دلوایا میں نے دو دلوای میں نے پانچ دلوای میں نے سات دلوای جوابِ خدرت ملا میرا محمد حسین سے کہہ دے یہ تیری صدیقیت کی میراج ہے کہ لکھا نہیں تھا اب لکھ دیا علی شہنچا علی شہنچا نارا کفیر نارا 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 آخری پندر تک دونوں ہاتھ ملند کر کے یک دو ملند کر کے نارا ملند کر battered ملند کرتے ہیں سر صدیقیت کی سیعقیت کی سگدیقیت کی سبہان اللہ سبہان اللہ بس مختصرن سا آج مسائب پڑھا جائے گا صدی کا ماں کی صدی کا بیٹی پانچ مرتبہ گھر سے باہر قدم رکھنے کے لیے آگے بڑھی اختلاف روایات کچھ ہے جو اب نہیں لیا جا سکتا چھے ہجری شابان کا پہلا ہفتہ بطول کی گود میں بطول آئی نام رکھنے میں کسی نے رسول پر سبقت نہیں کی جب رسول سے عرض کیا گیا نام رکھیں تو کائنات کے رسول نے روتے ہوئے کہا حاضحی زینب سیدہ کا نام اللہ نے رکھا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان رسول نے کیا ہے حاضحی زینب میری اس بیٹی کا نام زینب ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ عربی کا لفظ پڑھا جاتا ہے زینو اب لیکن ہمیں تاریخوں میں ملتا ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے زینب اس کے معنی ہے ہمیشہ رونے والی جب سے دنیا میں آئی رونا شروع کیا لہد میں اترتے تک روتی رہی اگر مجھے معاف کر دو تو میں ایک فکرہ دے دوں آج بھی لہد میں رو رہی ہے جہاں کہیں مجلس ببا ہوتی ہے ماں کے ساتھ زینب چل کر پردے دارو پرسہ لینے کے لیے آتی ہے جب آپ دھاڑے مار کر روتے ہیں تو رو کے کہتی ہے اماں یہ کتنے خوش نصیب ہیں جنہیں میرے بھائی کے غم میں رونے کی آزادی حاصل ہے مجھے تو کسی نے رونے بھی نہیں دیا تھا پانچ مرتبہ گھر سے باہر آئی پہلی مرتبہ جب مدینہ میں رات کی تاریکی میں اس کی ماں کا تابوت ہوں تھا برکہ شریعت میں لپٹی ہوئی یہ چھوٹی بطول ماں کے تابوت کے نیچے چلی ابھی دو قدم تابوت چلا تھا کائنات کے علی نے رو کر کہا حسن جی بابا ماں کا تابوت روک دو جو گئے ہو مدینہ منورہ دیکھائے ہو خجرے میں اور جنت البقی میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے لیکن پھر بھی تابوت رکوا کے کہا بابا خیر تو ہے کیوں رکوایا ہے کہاں وہ دیکھ تیری بہن برکہ میں لپٹی ہوئی روتی ہوئی تابوت کے سائے میں آ رہی ہے جاؤ اسے پہلے گھر چھوڑاؤ حسن لرس کر کہتے ہیں بابا رات کا اندھیرہ ہے ماں کا تابوت ہے غیر کوئی ساتھ نہیں اگر روتی ہوئی آ رہی ہے تو بابا اپنوں میں آ رہی ہے علی فرماتے حسن میرا کلیجہ پرداش نہیں کرتا کہ میری زندگی میں زینب گھر سے باہر آ جائے مولا علی آہو کوفے کا پازہ ہائے حسین ہائے حسین ہائے شام کا دربار بار بار کہہ رہے ہیں لوگوں مجھے چادر دے دو ذرا حسن لابد دو ڈھائی منٹ پہلی مرتبہ گھر سے باہر آئی روتے ہوئے علی نے باپس بھیوا دیا دوسری مرتبہ علی کی ظاہری شاہی کے دور میں زاکرین پڑھتے ہیں مدینے سے بھائیوں کے ساتھ گئی بھائی گوائی دیں گے پوری تاریخ مقتل گواہ ہے علی اپنے سائے میں لے کے گئے میرا فکرہ پھر سنیں زاکرین پڑھتے ہیں بھائیوں کے سائے میں مدینے سے کوفے گئی تھی تاریخ مقتل گواہ ہے کہ علی اپنے سائے میں بیٹوں کے پہرے میں اپنی شہزادی زینب کو کوفے لے کے خود گئے تھے ایک وہ مقام ہے جہاں علی خود لے کے جا رہا ہے ایک وہ مقام ہے جہاں دائیں شمر ہیں بائیں حرملا ہے کہیں زجر بن کیس ہے ذرا چلنے میں بی بی رکھتی ہے شمر زنجیر کھیچتا ہے علی کی بیٹی مو کے بل زمین پر گرتی ہے نیزے کتب دیکھ کر کہتی ہے حسین حسین آنکھیں پادر نہ کر زہرہ کا لال بطول کا بیٹا میں نے تیرے امتحان پر کہیں آنکھیں بند نہیں کی اپنی آنکھیں بند نہ کر آپ کے ذہنوں میں آ گیا ہوگا جب شام کے بازار سے یہ لٹی ہوئی سیدانیاں گندری ہیں ساری بی بیاں ایک زنجیر میں پابند تھیں اللہ جانے چاروں طرف سے کتنے توفے ملے میں نے صحیح فکرہ نہیں پڑھا بی بیاں سرخ پسینے میں ڈوب گئیں سیدہ کے لئے قدم اٹھانا مشکل ہو گیا اور رونے والو مولا تمہیں وہ نگری دکھائے ایک جگہ بی بی رک گئی جیسے رکی زجر بن کیس بلون نے زنجیر کھیچی اب علی کی بیٹی رک نہ سکی مو کے پل زمین پر آئی مو سے نکلا ہوگا وَا عَلِيَّا وَا اَكْبَرَ وَا عَبَّاسَ اللہ اکبر سیدہ یہ آنسو مندور فرمائے سارے مقام نہیں پڑھ رہا بس ایک جملہ سن لو اسی پہ ختم کر دیتا ہوں سارے مقام نہیں پڑھتا بی بی مو کے بل زمین پر ہے جو بابو ساتھ دیکھا ہے یہ اسی جگہ کا خونی مندر ہے جب بی بی زمین پر گری اس نے زنجیر کو کھیچا سیدہ نہیں اٹھی پھر کھیچا پھر نہیں اٹھی جب تیسری مرتبہ کھیچا اور بی بی نہیں اٹھی اب مجھے معاف کرنا اللہ جانے شمر ہاتھ میں کیا لے کے آیا کیا اب بھی میں پڑھوں آپ سن کر روئیں گے اتنا بی بی کی پشت پر ظلم کیا کہ سجاد کو رو کے کہنا پڑا بس بابا بس بابا بس میرے بچوں بس میرے بدر کو جی مر جائیں گے آپ کہتے ہیں مر جائیں گے زینب کے پھائی سے تو بہتر کوئی نہیں ہے اکبر سے بڑا جوان ہم تو کوئی نہیں ہے سجاد کو رو کے کہنا پڑا پھپی کچھ ہو گیا تو میں کہا جاؤں گا بس آخری فکرہ لو میرا بیٹا کہتا ہے مر جائیں گے میں زیادہ نہیں پڑھتا اتنا ظلم ہوا اتنا ظلم ہوا مجھے قسم ہے سیدہ زینب کی چادر کی جو میں نے پڑھائے وہ یہی ہے کہ جب بھی زمین پر سوتی تھی کبھی دائیں پہلو کے بل کبھی بائیں پہلو کے بل جب پوچھا گیا آپ کمر کے سہارے کیوں نہیں سوتی تر رو کر کہا ہائے میری کمر اتنے تازی آنے لگے رہا ہے بخاری فکرہ خود دعا فکرہ کبھی دوسری جب چلا جب چاہاں جب چاہاں جب چاہاں